اللہ من الشیطان الرجیم اسواللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام بعداً اقدم آہدہم علی القلام امام کا یہ کلام نحج البلاقہ کا خطبہ نمبر 233 درسمبر اول ہے امام کا یہ کلام فضائل اہل بیت اور زمانے کے فسادات کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو زبان انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے لہذا جب انسان رک جاتا ہے آمادہ نہ ہو بولنے کے لئے تو زبان بھی رک جاتی انسان اگر آمادہ نہ ہو تو زبان بھی نہیں چلتی اور جب انسان آمادہ ہو تو زبان بولنے سے تھکتی نہیں رکتی نہیں اس امام نے جب بات کرنے کا ارادہ کیا تو باد اصلا جیسے جو دائب نے ہو بیرا یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام ممبر پر آکر بات کریں ممبر پر آکر بات کریں اسے امام آئے اور امام نے بات کی اور کہا کہ جب بھی انسان پریشان ہو گرفتار ہو کسی مسئلے میں کوئی حادثہ اسے پیش آئے تو زبان اس کی زبان بات کرنے پر قادر نہیں ہوتی قادر نہیں ہوتی لیکن اگر انسان کے پاس معرفت کا نور آجائے علم آجائے علم وسیح ہو جائے تو زبان خاموش نہیں رہتی زبان خاموش نہیں رہتی اس کے بعد امام نے اپنا تعرف کرایا کہ وَإِنَّا لَأُمْرَاءُ الْقَلَامُ ہم احل بیت علیہ السلام کلام کے امیر ہیں ہمارے اندر بیان کی جڑے پہ وست ہیں ہم ہم ہمارے سر پر خطابت کی شاکیں سایہ فگن ہیں یعنی ہم ایسا خطاب کرتے ہیں کہ حق اور بادل کو جدا کرتے ہیں بس امام کا کلام خدا اور رسول خدا کے بعد مخلوق میں سے اعلیٰ ترین کلام ہیں امام علیہ السلام کا بس امام امیر سخن ہے ادھر امام فرما رہے ہیں ہم احل بیت امیر سخن ہیں اگر ہم کھاموش رہیں تو بھی وہ حجت تو بھی وہ فیل تو بھی وہ کول ان کی کھاموشی بھی فیل اور کول ہے حجت ہے ہمارے لئے ان کی کھاموشی بھی ایک کول ہے بس ہم فرما رہاں ہیں مام فرما رہے ہیں ہم فرما رہاں ہیں ہم رہبر ہیں ہم بتائیں گے کہ کہاں قیام کرنا ہے کہاں قود کرنا ہے کہاں قود کرنا ہے ہم بتائیں گے کہ کہاں اعتراض کرنا ہے کہاں رک جانا ہے کہاں مو موڑنا ہے ہم تمہارے سارے افعال کہ انجام دو یا انجام نہ دو اس کے رابر ہیں کہ کہاں انجام دو کہاں انجام نہ دو بس ہمارا ہر کام ہر کلام معصومانہ ہے وَإِنَّا لَأُمَرَاءُ الْقَلَامُ بس ہم امیرِ کلام ہیں امیرِ سکھن ہیں امیرِ فیل تم جو انجام دو ہم سے پوچھ کر ہم سے اجازت لے کر دیکھو کہ ہم اس میں راضی ہیں یا نہیں بس ہم امیرِ کلام ہیں امیرِ سکھن ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَاءُ مُحَمَّدِ اَهْلِ بِتِهِ تَيِّبِينَ اَتْتَاعِرِينَ اللَّهُمَ صَلَّلَاءُ مُحَمَّدِ